ہیلو فرنس اسلام علیکم امید یا بلکل ٹک ٹاک کھیڑے سو ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف وارٹر امید ہے کہ آپ نے ہمارے چنل کو لائک شن سبسکرائب کر دیا ہوگا تو فرنس اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر بھی کر دیجئے جیسے ہمارے پلوشیڈہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور اور ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھنا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں میں آپ کو بہت کچھ پتانے والی ہوں امپورٹنٹ ٹھنکس ایمڈی کیس رلیٹر تو پلیز ایسے مت اسکپ مت کرنا ہر ایک پانت دھیان سے سننا اور دیکھنا کیونکہ فرنس وارٹر کی پروپرٹیز ہیں اس میں ہائی پولورٹی ہر ایک پروپرٹی ہے تو اسے مت بھولنا دیکھنا اسکپ مت کرنا تو ہم امپورٹنٹس آف وارٹر بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوتی امپورٹنٹس آف وارٹر وارٹر is one of the main constituent of وارٹر دنیا میں وارٹر جو ایک main constituent ہے more than one third of one third of the earth is covered by water یہ ہماری آرٹ ہے تو اس کے جو جو تھیری پارٹس ہیں یہ جو ہے نا یہ وارٹر سے covered ہوتے ہیں تو فرنس more than one third two thirds of آرٹ جو ہے وہ covered ہوتا ہے ہمارے وارٹر سے جو میں نے آپ کو بھی بنا کر دکھا یہ ہماری پارزمبرات ہے تو یہ جو یہ one two three مطلب یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہی ایک زمین کا ہوتا ہے وقت یہ ثری پارٹ جو ہیں وہ ہمارے وارٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر یہی کان جانا ہے two thirds of the earth is covered by water ایک پروکسیمیٹل سیونٹ پرسنٹ اف تھی اینی ارگنیزم is formed of water یہ ہماری بہت ایمپورٹنٹ main point ہے کہ 70% جو کوئی بھی ارگنیزم ہے نا وہ 70% تو water کا ہی بنا ہوا ہے water is the most abundant component in any organism water جو ہے کہ بہت ابنڈانٹ main point بہت زیادہ component میں water ایک وہ component ہے ہماری body کا organism کی ہماری نہیں کوئی بھی organism living organism اس کی body میں water جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے and the lowest is 20% in seeds and bonds and highest is 85 to 90% in branches جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ کم اس کم 20% جو ہوتے ہیں وہ seeds and bonds میں ہوتے ہیں پانی and highest جو ہوتا ہے na 85 to 90% in branches میں water ہوتا ہے jellyfish has exceptionally large amount of water jellyfish کو بہت سارا amount of water ہوتا ہے اور 99% جیسے کی 99% جو ہوتا ہے na body chose transparency jellyfish جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے تو اس کی body transparency show کرتی ہے یہاں پہ لکھا critical thinking میں hydrogen gas combine oxygen سے water بناتی ہے ۔ 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 کوہیجن اور ایڈیشن وارٹ کی پرپرٹی ہے ہائی سپیسیوٹی ہیٹ کیپیسٹی ہے ہائی ہیٹ آف ویپرائزیشن ہے ہائیڈرو فوربک ایکسکلیوزن ہے ٹھیک ہے فرنس آئیونائزیشن ہے یہ بھی وارٹ کی ایک پرپرٹی ہے گلو دینسٹی آف آئیس ہے یہ آٹھ پرپرٹیز آف وارٹ ہیں ٹھیک ہے جس میں سے ہم پہلی آج ڈسکس کریں گے اور دوسرے دکٹریز میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتے آئیں گے دوسری پرپرٹیز تو لیکچر کو پورا سنیے گا ہائی پولارٹی ہائی پولارٹی میں کیا ہوتی ہے وارٹ کو ہائیر پولارٹی ہوتی ہے بانڈ سوچا فرم بائی دمیجر شیئرنگ اف لیکٹرونز بیٹن ٹو اٹم سا آگا کوولین بانڈ جو بانڈ مجر شیئرنگ اف لیکٹرونز سے بنے نا دو بانڈ اٹمز کے دن میں ہم کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ شیئرنگ کر کر بنے جیسے وارٹر ہی ہمارا وہ شیئرنگ کر کے بنتا ہے ٹھیک ہے اوکسیجن کو یہ آٹم ہر شیئر میں کتنے ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں ایکٹرون وان دو تری فور فائے سیکس اور اوکسیجن کو کتنے چاہیے آٹ چاہیے اپنے اپٹیٹ کم ٹک کرنے کے لئے ہائیڈروجن کو ایکٹرون کتنے ہوتے ہیں آٹم ہر شیئر میں وان ہوتا ہے تو اس سے کتنے چاہیے ایک چاہیے تو ایک آئیڈروجن اس سے سمجھنے یہ ایک یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور یہاں یہاں پر ہے تو ایک آئیڈروجن آ کر یہاں سے اٹیج ہو جاتا ہے اوکسیجن کو ٹھیک ہے تو یہ ایک آئیڈروجن کو مل جاتا ہے ایکسا ایکسی 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 ایکس اور پھر یہاں اس ہائیڈروجن کا بھی ڈپلیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس اوکسیجن کا بھی اوکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اوکے فرنس تو یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ میچر شیئرنگ کرتے ہیں اور میرے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تو اسے ہم کوولینٹ بانڈ کہتے ہیں نورملی شیئرنگ اف لیکٹرونز بیٹن ٹو ایٹم اس فیرلی ایکیوئل اور کوولینٹ بانڈ اس نون پر ہے عام طور پر جو شیئرنگ اف لیکٹرون ہوتی ہے نا ٹو ایٹم کے درمیان وہ ہی کیوڑ ہوتی ہے اور کوولینٹ بانڈ جو ہوتا ہے وہ نون پولر ہوتا ہے جیسے کی نیٹروجن کے بیچ میں اگر ہم کوولینٹ بانڈ بنائیں تو کسی بنائیں گا نیٹروجن کی ٹوٹل جو ایٹمیک نمبر ہوتا ہے وہ سیون ہوتے ہیں تو تو فرسٹ والے شیئر میں آتے ہیں اور جو شیئرنگ ہوتے ہیں وہ آوٹرمس شیئر میں ہوتے ہیں تو 8 آوٹرمس شیئر میں آنے چاہیے پر نیٹروجن کے پاس ہوتے ہی سیون ہے تو 2 فرسٹ شیئر میں آگئے اور باقی دے جائے 5 تو آوٹرمس شیئر میں اس کے 5 الیکٹرون بچتے ہیں کیونکہ فرنس اور یہ جو ہیں اس میں بھی سیم یہ بھی نیٹروجن ہے تو اس کے بھی 5 الیکٹرون بچیں گے تو یہ والا اس سے پیار بنا دیتا ہے اور یہ والا اس سے اور یہ والا اس سے شیئرنگ کر دیتا ہے تو تھرڈر کے لئے اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور تھرڈر کے لئے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کمپلیٹ ہو گیا یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو گیا اور تھرڈر کے لئے اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو گیا تو یہ ٹپر کوبولنٹ بانڈ کہلاتا ہے کیونکہ اس میں 3 کوبولنٹ بانڈ بنیں 3 بانڈ بنیں اور جس میں 2 بنیں گے اس میں ڈبل کوبولنٹ بانڈ کہیں گے اور جس میں سنگل بنے گا اسے سنگل کوولینٹ بارن کہیں گے اور یہ نون پولار ہے کیوں جتنی energy جتنی electron negativity اس کے پاس تھی اس nitrogen کے پاس اپنی اس nitrogen کے پاس تھی electron negativity کیا ہوتا ہے force of attraction to attract the share pair of electron ٹھیکے اس کے پاس force of attraction nitrogen کے پاس وہی سیم ہے جو اس کے پاس ہے کیونکہ دونوں نائٹروجن ہے دونوں کے پاس سم پاور ہے تو دونوں پر کوئی چارج نہیں آئے گا نہ لینے کیونکہ دونوں شیئر کر رہے ہیں کوئی بھی چارج نہیں آئے گا کیونکہ دونوں بس دونوں نائٹروجن ہے اور دونوں کے پاس سم électroneگتوٹی ہے جس کو سم électroneگتوٹی ہو فورس آف اٹریکشن سم ہو تو اس پر کوئی پاور نہیں آتا اور دونوں نیوٹرل ہوتے ہیں ٹھیک مطلب نون پولر ہوتے ہیں امید ہی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو یہاں پہ کیا ہے نورمالی شیئرنگ آف الیکٹرون بیٹن ٹو ایٹم اس فیارلی ایکیول ہوتے ہیں تو اس کے لئے اس کا کوویلنٹ بونڈ نون پولر ہوتا ہے in the case of water water کے بونڈ میں ہائیور دی شیئرنگ آف الیکٹرون بیٹن ہائیڈروجن اور اکسیجن اس نوٹ ایکیول تو دو کوویلنٹ بونڈ اس پولر واتر میں جو کوویلنٹ بونڈ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن کا جو کوویلنٹ بونڈ ہوتا ہے اس کی ایکیول نہیں ہوتے کیا ایکیول نہیں ہوتے اس کا force of attraction اس کی الیکٹرون نیجیٹوٹی ایکیول نہیں ہوتے اس کی کچھنے کی صلاحیت الیکٹرون کو ایکیول نہیں ہوتے اس کے لئے وہ پولر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اب اس ہائیڈروجن کے پاس ایک ہے اس ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹرون ہے جبکہ اکسیجن کے پاس کتنے ہیں چھے ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں تو اکسیجن کے پاس چھے ہیں ہائیڈروجن کے پاس ایک ہے اب جو کمزور شخص ہوگا وہ بھلا طاقتور سے کوئی چیز چھین سکتا ہے نہیں نا طاقتور شخص کمزور سے چھین لیتا ہے نا اب ایک بیگ ہے وہ کمزور شخص لینا چاہتا ہے اس کا ہے بٹ کیا مطبع شیئرنگ ہے دونوں کی پر جو طاقتور شخص ہوگا وہ اس بیگ کو چھین لے گا اسے تو کمزور شخص تھوڑے نا اسے لے پائے گا وہ بیگ ایسے ہی یہ ہائیڈروجن ہے نا وہ کمزور شخص کی طرح ہے آدمی کی طرح اور یہ اکسیجن جو ہے نا یہ بہت پاور فول ہے کیونکہ اس کے پاس چھے الیکٹرون سے اور اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے تو اکسیجن اپنی طرف زیادہ کھینچ لے گا اسے الیکٹرون کے پیر کو جو ہائیڈروجن اسے دے رہا ہے اوکی فرینڈس تو اکسیجن کھینچ لے گا مطلب اکسیجن لے رہا ہے اسے ایسے ہم کہیں گے تو جو لیتا ہے اس پر نیگیٹیو جاتا ہے یا ایسے کہیں اکسیجن الیکٹرون لے رہا ہے تو الیکٹرون پر نیگیٹیو چاہ جاتا ہے تو اکسیجن پر بھی نیگیٹیو ہوگا اور یہ ہائیڈروجن تو اس پر پوزیٹیو جا جائے گا تو پوزیٹیو نیگٹیو جہاں پر چارجز آ جائے انہیں ہم پولر کوولینڈ بانڈز کہتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اسے ہی ہم پولرٹیو آف وارٹر بھی کہتے ہیں تو اس نوٹ کمپلی یہاں پر کیا لکھا تھا ہائے ورد شرنگ آف الیکٹرانز بیٹین ہائیڈر جانتا اس نوٹ ایکیولی کمپلیٹلی ایکیول نہیں ہوتے کیا تو یہ پولار کوولینڈ بانڈھ اکیمیکل انہیں کمیو فورد شرئی کامی کامی کل آپ رقید سب sabe ایکیول کشitty تشیاب then تو یہ کیا کرے گا الیکٹرون کا اپنی طرف کھینچ لے گا تو اس پر نیکیٹیو جا جائے گی تو یہاں پر یہی دکھا ہوا ہے کیا دکھا ہوا ہے کہ جو پولر کوولنٹ ہوتا ہے وہ کیمیکل بونڈ ہوتا ہے اور شیئرڈ پر ایکٹرون جو شیئرڈ الیکٹرون ہوتا ہے وہ کس کی طرف چاہتے ہیں جو مور نیکیٹیو ایٹم ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر اوکسیجن ہے میں کہیں گے پاشل ہونے کے لئے اس پر پاشل یہ جو سان ہے نا اس کو پاشل کہتے ہیں اس کو بھی پاشل اس کو بھی پاشل کیونکہ یہ تھوڑی در کے لیے جاتے ہیں پورے وقت کے لیے نہیں جاتے ہمیشہ کے لیے نہیں جاتے تو یہ بھی تھوڑی در کے لیے دے رہا ہے اس نے یہ پاشل پازیٹیو ہو جائے گا آہ ایسے ہی وارٹ جو ہے مولیکل آہ اکسیجن ایٹم جو ہے نیگٹیو آج آہے گا مسجھ لٹی وارٹ جو ذریعت rev مولیکل کانک پر پزیٹیو شاہ جائے گا سیدوسکی پر پزیٹیو شاہ جائے گا سونایٹ الفئرو هاہ شرم یہ سوالا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ایوان آگے بڑھتے ہیں کیا دکھا ہے ایوان دو ایج تو یعنی کہ water molecule جو ہوتا ہے is a hole is neutral یہ neutral ہوتا ہے جبکہ ٹھیک ہے because of its polar covalent bond اپنے polar covalent bond کی وجہ سے تو فرنس یہ جو ہے نا یہ polar covalent bond water is a polar molecule water جو ہے ایک polar molecule ہے it is slightly negative ball or slightly positive ball slightly positive ball ہوتا ہے slightly negative ball ہوتا ہے ٹھیک ہے friends امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے this is polarity of water molecule یہ polarity ہوتا ہے water molecule کی جو اسے ایک excellent universal solvent بناتا ہے کہ یہ ہر دنیا کی ہر چیز کو اپنے اندر solve کر سکتا ہے so اسے dissolve کر سکتا ہے for polar substance substance کے لئے جو پولر substance ہے نا وہ water کو water میں ڈیزول ہو جاتے ہیں okay ionic compound اور electrolytes جو ہوتا ہے نا جو ionic compound اور جو electrolytes ہو can be easily dissolve in water easily dissolve ہو جاتے ہیں water میں non-polar substance جو ہوتا ہے نا having charge groups in their molecules اس میں charge groups ہوتے ہیں molecules میں can also dissolve in water non-polar جو ہوتے ہیں اس میں بھی charge groups ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی dissolve ہو جاتے ہیں water میں ڈیزول ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ power majority of water ملکہ جوہ ہے water کو excellent solvent کر دیتی ہے for polar substance کے لئے ionic compound جو electrolytes ہوتے ہیں نا وہ بھی easily dissolve ہو جاتے ہیں water میں جو non-polar ہوتے ہیں نا اوہن پہ بھی charge groups ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی dissolve ہو جاتے ہیں water میں اوکے فرنس تو سچ کمپاؤنڈزوڑن ویٹر جب ایسے کمپاؤنڈزوڑ ہو جائے ویٹر میں دس آسٹر اندو پوزیٹو اور نگیٹیو آئنز وہ دس آسٹر اندو پوزیٹو اور نگیٹیو آئنز میں دسول ہونے کے بعد اندار ان مور فیوری بیسٹر اور وہ بہت فیوری بیسٹر میں ہوتے ہیں تو ریاکٹ کرنے کی بیت ادھا مولیکلز کے کیونکہ اپنے آئنز میں پھر سے توٹ جاتے ہیں اور پھر وہ تو یہی ریزن ہے اچھا سوری نگیٹیو آئنز میں توٹ جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے مولیکلز سے ریاک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرنس یہی ریزن ہے کہ جو بھی کیمیکل رییکشن ہے وارٹر والے میٹیم میں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو بھی آئنز ہوتے ہیں پولر ہو نون پولر ہو وہ اپنے آئنز میں توٹ جاتے ہیں مولیکلز جو ہیں وہ اپنے آئنز میں توٹ جاتے ہیں اور پھر دوسرے مولیکلز کے آئنز سے مل کر ریاکشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرنس امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیوز جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں خلال کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں